ہیلو فرنڈز میں ہوں عزیز شیک آپ دیکھ رہے ہیں The Movies Talk Show چل جس پر آج میں بات کرنے والا ہوں Z5 پر لیز ہوئی دو سو خلاہوں فلم کو جس کی کہانی دو ہزار چار کے اککو یادو کے مرڈر کیس سے ریلیٹ کرتی ہے جسے کوٹ میں دو سو دلیت عورتوں نے گھس کر مار دیا تھا اور اس فلم کی بھی شروعات کچھ اسی طریقے سے ہوتی ہے جس کی اور ڈیٹیل جانے کے لئے آپ کو میرے حساب سے دیکھنے ہوگی یہ فلم کیونکہ آپ اس کے بارے میں جتنا کم جانو اتنا ہی زیادہ بیٹر رہے گا باقی اگر آپ نے کیس کو سٹیڈی کر رکھا ہے تو آپ کے لئے اس کہانی میں کچھ بھی نیا نہیں ہے سوائے فلم میں دیئے گئے میسیج کے علاوہ لیکن پھر بھی سوال نکل کر یہی آتا ہے کہ کیا آپ کو آپ کا سمیں اس آلموس دو گھنٹے کی فلم کے لئے دینا بھی چاہیے یا نہیں تو چلیے اب ان ڈیٹیلز کی بات کرتے ہیں بلکل آنسلی لیکن اس سے پہلے بنتی ہے بے چھوٹی سی ریکویس جو ہے اس چینل کو سبسکر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کی سو فرنس تو جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اس فلم کی کہانی ٹھوئی ایوینٹس پر بیس ہے جس کے آنسر آپ کو یوٹیوب پر ہی اککو یادو کے نام دالتے کے ساتھ میں ہی مل جائے گے لیکن اس کہانی میں ہمیں ان دو سو عورتوں کا سٹرگل دکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ لوگ اککو یادو نہیں بلکہ فلم میں نام چینج کی اگرے کیریکٹر ملی چودی سے پریشان تھے اور آخر میں ان کا غصہ کوٹ روم میں جا کر پھوٹا تھا جہاں انہوں نے اس کیس میں خود ہی انصاف کر دیا تھا لیکن کافی لیٹ کیونکہ ان سب کے علاوہ فلم کی کہانی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا باقید اسی اور چیزوں میں بھی انچھی رہتی ہے اور اسی میں اُلج کل بھی رہ جاتی ہے کیونکہ رائٹر ڈیریکٹر سارتک داز گپتہ کی طرف سے اس کہانی کی لکھاوٹ ہی ویسی کی گئی ہے جس میں ہم جاتی بات کی ہی سب سے بڑی سمجھتا دیکھتے ہیں کہ سماج پچھڑی جاتی کے لوگوں کو کس نظریے سے دیکھتا ہے اور اس کا فائدہ کچھ ایسے لوگ اٹھاتے ہیں جنہیں بعد میں روکنا impossible ہو جاتا ہے خاص کر کے اس کے گھر والے جن سے definitely آپ کو اس فلم میں گھنٹو ہوتی ہی ہے اور ہاں فلم کی ویلن سے بھی جس رول کو اس فلم میں ساحل گھٹر نے اچھا پلے کیا ہے ساتھی ساتھ ان کے علاوہ جتنے بھی ایکٹر ہمیں اس فلم میں نظر آتے ہیں ان سبھی کا کام بھی ٹھیک تھاک سا ہے اتنا زیادہ گریٹ نہیں جن میں مجھے خوشی کئی سالوں بعد حمل پالے کر جیسے کافی ٹیلنٹیڈ ایکٹر کو دکھ کر ہوئی ہے جی ہاں اس فلم میں باقی سبھی کے سبھی ایکٹرز کا کام ٹھیک تھاک سا ہی ہے نہ کی زیادہ گریٹ اور بیسی ہی یہ فلم بھی ہے جسے میں بالکل honestly بتا رہا ہوں اس سبجیک سٹڈی کرنے کے حساب سے ٹھیک تھاک سی ہے لیکن ڈیٹیلنگ کے معاملے میں بہت بہت زیادہ پور کیسے تو اس پر بھی آتے ہیں جن میں سب سے بڑی پرابلم تو یہی ہے کہ بلی چودری کو اتنا زیادہ سپورٹ کہاں اور کس سے مل رہا ہے جس کارن سے اس میں اتنی زیادہ ہمت آتی ہے اس پر فوکس نہیں کیا گیا اور ایک طریقے سے اسی کیرکٹر کو بیل کرنے میں فلم نے اپنا پورا کا پورا ٹائم بھی ویس کر دیا کہ وہ کیرکٹر اتنا زیادہ خوکھار تھا کہ باقی دوسرے لوگ بھی کیانی کے سسٹم اس کی مدد کر رہا تھا کیوں تو اگین اس کا ریزن جیسے کہ میں نے بتایا اس فلم میں دیا ہی نہیں کیا ہے اسی کے ساتھ ساما جی مددوں کو جس طریقے سے اس فلم میں ہائلٹ کیا گیا ہے انہیں بتانے کا طریقہ بھی مجھے کچھ خاص زیادہ پسند نہیں آیا حالانکہ یہ چیز مانسٹر سوڈینس کو دھیان میں رکھ کر لکھی گئی ہے اور نو ڈاؤڈ انہیں فلم کا میسیج اچھا بھی لگے گا بڑ شرط یہ ہے کہ مانسٹر سوڈینس اس فلم کو بیٹھ کر پورا دیکھے کیونکہ پوری فلم جو دو گھنٹے سے بھی کم ٹائم کی ہے مانسٹر سوڈینس دیکھے گے نہیں ریزن ہے اس فلم کی کہانی کی پیسٹ کا کافی زیادہ لمبا اور بور کر کر سٹوری سنانے کا سٹائل جس کارن سے یہ فلم ریالیٹی سے کوسو دور ہو جاتی ہے اور بس ایک فلم ہی بن کر رہ جاتی ہے جسے صرف میسیج دینے کے حساب سے ہی سٹارٹ سے پلان کر کر بنائے گیا حالانکہ ایسے مددوں پر ہماری انڈیسٹری میں کئی ساری فلمیں بن چکی ہیں جس میں یہ فلم کوئی بھی نیا چارچان لگانے کا کام تو نہیں کرتی باقی دوسری فلموں کے مقابلے میں یعنی اگر دیکھا جائے تو فلم کے رائٹر ڈیریکٹر ایک ارسلی ایونٹ کو بھی دکھانے میں پوری طریقے سے میری نظر میں فیل ہوئے ہیں لیکن یہ میرا پرسنل اپنین ہے جس بات سے مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگ بلکل بھی اگری نہیں ہوگے کیونکہ انہیں یہ فلم پسند آئے گی لیکن نو ڈاؤٹ مجھے بھی یہ فلم ٹھیک تھاک سی لگی ہے لیکن اگر ایسی فلموں میں آپ ڈیٹیلنگ میں کمی رکھو گے تو کہیں نہ کہیں جج کرنا تو بنتا ہی ہے اس لئے میں اسی پوائنٹ کو دھیان میں رکھ کر اس فلم کو جج کر رہا ہوں باقی فلم کی ٹیم سے تو میری کوئی پسند دشمنی ہے نہیں جس کا اگر آپ کو اگزامپل جاننا ہے تو آپ ایسی ہی ٹاپک پر بنی ہوئی باقی دوسری فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں خاص کر کے جاتی بات کو لے کر جس میں نام انکوش دونوں ہی آکروش فلمیں جس میں سے ایک ایٹیز اور دوسری سال دوہزار دس میں بنائی گئی تھی اس کے بعد باقی کی فلم ہے کوٹ ٹینڈ بری آرٹیکل ففٹین اور دھنوش کی کرنن فلم شامل ہے ان سبھی فلموں میں آپ کو وہ چیز کی ڈیٹیلز ملتی ہے وہ بھی اچھی تریقے سے جنہیں اس فلم میں پوپری طور پر ہی دکھایا گیا ہے پخاص کر کے ان مہیلاو کا سٹرگل جو اس اتیاچار کو سہ رہی تھی لیکن جیسے کہ میں نے کہا اگر کیاریکٹر کی ڈیولپنٹس اور سٹوری میں ڈیٹیلنگ نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ ہوتی ہی ہے لیکن پھر بھی میری طرف سے آپ کو اس فلم کو ایک بار موقع ضرور دینا چاہیے اگر آپ نے ہمارے دیش کے سماج کے آئینے کو نہیں دیکھا ہے تو اور اب چلیے سیدھے اس فلم کی اور ڈیٹیلز میں اس کی ریٹنگ کے ٹائم پر ڈسکس کر لیتا ہوں جن میں میں بات کرو فلم کے ایکشن کی تو ایکشن کے لیے بنتے ہیں پانچ میں سے ایک سٹار کومیڈی کے لیے زیرو کہانی کی پریزنٹیشن اس فلم کو پانچ میں سے تین سٹار کی ریٹنگ دلاتی ہے سسپینس پانچ میں سے آدھے اور فلم کے ٹویل پانچ میں سے دو سٹار تو ڈیزرپ کرتے ہی ہے باقی بات کریں ماسٹس آرڈینس کی تو ماسٹس آرڈینس کی نظر میں یہ بی کیٹیگری کی فلم ہے کرٹکس کی نظروں میں بی مائنس اور میں اس فلم کو سی پلس کی کیٹیگری میں رکھوں گا یعنی کی بس ایک ٹائم پاس سی فلم میری نظروں سے ریزن میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی اچھی طریقے سے ایک سپین کیا ہے کہ میں نے ایسے ٹاپک پر بنی دھیروں فلمیں دیکھ رکھی ہے باقی آپ اپنی رائے مجھے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس زی فائیف پر لیز ہوئی دو سو اللہ ہو فلم کو لے کر کیسا تھا جو فلم ڈیفینیٹلی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر آپ دیکھ نہیں سکتے باقی مرضی آپ کی ہے کیونکہ وقت ہے ابھی اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرنے کا میں ہوں عزیز شیخ آپ دیکھ رہے جیدہ موویز ٹاک شو چینل جیسے اگر آپ نے اپنے 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 سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بگل میں بنیویز بیل آئیکن کے ساتھ ساتھ notification کو بھی آل پر کلک کر دیجئے گا ملوں گا آپ سے جلدی دوسری کسی ویڈیو میں till then بائی